لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ رَبِّ شُحْلِ سُوَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقِدَ تَمِّ اللِّسَانِ يَقَّهُ قَوْلِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہماری جو سیریز چل رہی ہے حج اور عمرے کا مکمل طریقہ آج اس کی کلاس نمبر فائیو ہے اور آج اس میں ہم سیکھیں گے عمرے کا تفصیلی طریقہ کیونکہ میں نے آپ لوگ کو لاس فیڈیو میں بتایا تھا کہ جو پاکستان انڈیا یعنی جو سوادیرپ کے جو بہار کی ممالک ہیں تو ان کے جو لوگ ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں تو حج تمتو کا ہی طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اچھا عمرے کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ حج بیت اللہ کے اس مقدس سفر پر روانہ ہوتے وقت آپ مقام مقات پر اپنے جسم کو مکمل طور پر صاف کر لیں یعنی جو غیر ضروری بالے ان کو کاٹ لیں ناخ ان کو کاٹ لیں اور اگر کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو تو غسل لے لیں اور اگر آپ پاک ہوں تو وضو کرنا بھی کافی ہوگا مرد احرام پہننے سے قبل جسم پر خوشبو لگا لیں مرد احرام کی چادر پہن لیں اور پھر گھر یا مقات سے عمرے کی نیت کی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ادا کر لیں پھر سفر جب آپ جانے ہیں تو سفر کی دعائیں پڑھ لیں گھر سے رخصت ہوتے ہوئے پھر احرام کی حالت یعنی احرام کو پہننے کے بعد آپ کے اوپر ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں اسی لیے پاکستان سے جدہ جانے والوں کے لیے مقام مقاد ہے جو دورانے سفر جدہ پہنچنے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے اسی لیے اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے پاکستانیوں کو پاکستان میں ہی عمرے کی نیت سے احرام بان لینا چاہیے اچھا اب یہ دیکھ لی جائے کہ مردوں کے لیے احرام باننے کا طریقہ اچھا یہاں پر ایک بات منشن کرتے چلوں کے لوگ کہتے ہیں کہ شاید عورت سے کوئی احرام ہے نہیں عورت سے کوئی بھی احرام کا کوئی الگ سے کپڑا نہیں ہے وہ جو کپڑے پہنتی ہے وہ اور اوپر سے اگر کوئی آبایا پہنتی ہے اور اسکارف لیتی ہے بس وہی اس کا احرام ہے یہ ہمارے عرفیام میں مشہور ہے کہ مردوں کا احرام یہ ہے اور عورتوں کا یہ ہے نا عورتوں کا بھی احرام وہی ہے جو وہ کپڑے اور آبایا پہنیں گی ٹھیک ہے ہاں مرد کے احرام باننے کا مخصوص طریقہ اسے دیکھ لیتے ہیں اچھا مرد ایک سلی چادر ناف کے اوپر کر کے اس طرح باندیں گے کہ ناف دھلکی رہے اور ٹکھنے کھلے رہے اور اس چادر میں کوئی گرہ نہ لگائیں نہ کوئی بیٹ لگائیں نہ کوئی ایسی چیز لگائیں جس سے چادر دوسری چیز سے جو ہے وہ ٹکے یعنی اس کو آپ نے اس طرح باننا ہے کہ اس کی ایک جیسے تحمد بانتے ہیں اس کو پھر رول اپ کریں گے کمر کے پاس سے پھر چادر کے دونوں پلے اوپر نیچے کر کے چاروں طرف سے جو اس طرح اڑیس لیں گے کہ مضبوط ہو جائیں پھر دوسری جو انسلی چادر ہے وہ کندوں پر ڈال کر اوڑ لیں گے یاد رکھیں کہ دائیں کندہ صرف تواف کے وقت ہی کھولا جائے گا وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی مردوں کے لیے کوئی بھی کپڑا سلہ نہیں ہونا چاہیے اچھا خوابتین کسی بھی قسم کا جو ہے وہ انسلہ کپڑا نہیں پہنے گی ان کو سلہ ہی کپڑا پہننا ہوگا اچھا سر ڈھاپنے کے لیے اور پورے بال چھپانے کے لیے سر کے اوپر رومال باندھیں گی اس رومال کو اتارنے کے لیے کھولنے کے لیے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یعنی آپ کی احرام کی جو پابندی ہیں وہ بلکل برقرار رہیں گی تو اسے کھول سکتی ہیں اسے موضوع کرنا ہے تو آپ اس لیے رومال کو کھول کر سر کا مسا کر لیں گی اچھا احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ اور مو اور پاؤن کے کھولے رہیں گے اگر مو پر کوئی کپڑا آ گیا تو پھر وہ دم دینا پڑے گا تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے کہ مو پر کوئی کپڑا پڑنا نہیں چاہیے یعنی کوئی بھی نقاب وہاں پر سلاوہ آپ نہیں پہن سکتی یا کوئی ایسا کوئی کپڑا جو مو کو بالکل کور کر دے وہ اگر آپ نے کیا یا آپ کے نقاب سے بھی یا آپ کے دوبتے سے آپ کے چہرے پر جو ہے وہ کپڑا ٹچ کیا تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے جیسے ہی مرد اور عورت کا احرام کا جو سلسلہ وہ شروع ہو گیا تو اس میں مرد اور عورت بدن کے کسی حصے کے بال نہ کاٹیں گے نہ توڑیں گے نہ ناخن کو کاٹیں گے احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہر قسم کی خوشبو لگانا منع ہوگا یعنی یہاں تک کہ جو سابون ہوتا ہے نا اس کو بھی بغیر خوشبو کے ہی استعمال کرنا ہوگا ناخوشبو والا سرما ناخوشبودار جو پان وغیرہ کھالتیں لوگ کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا احرام کے اندر شدید گناہ ہے اس کا دم دینا پڑتا ہے حالت احرام میں مرد حضرات دستانے اور موزے بھی استعمال نہ کریں اور نہ ہی بن جوتا پہنیں مردوں کو صرف ہوائی چپل یا ایسی کھلا جوتا پہننے کی جادت ہے جس میں پاؤں کی اپر والی اوبھار والی جو ہڈی ہوتی وہ ننگی رہے حالت احرام میں میاں بی بی آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے یہاں تک کہ شہبت والی بات بھی نہیں کر سکتے حالت احرام میں گلے میں بیگ لٹکانا یا گھڑی باننا یا جشمہ لگانا یا ہتیلی پر کچھ اس طرح بان لینا جس میں آپ کی رقم وغیرہ کاغذات ہوں تو وہ جائز ہے اب یہ سارے جو ہیں احرام کے معاملات تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے اس کے بعد عمرے کی نیت کریں احرام باننے کے بعد عمرے کی نیت سے دو نفل پڑھیں اور پھر یہ الفاظ بولیں جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اس کا مطلب ہے کہ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لئے ہیں تو ہی مالک ہے تیرا کوئی شریک نہیں اچھا اب توافے جو بیت اللہ ہے یہ عمرے کا پہلا کام ہے احرام باننے کے بعد مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے جب آپ مکہ میں داخل ہوں گے تو پہلے اپنے سمان کو اپنے مقام گاہ میں محفوظ کیجئے اور پھر مسجد میں کسی دروازے سے اگر معلوم ہو سکے تو بابل سلام یعنی دائیں پاؤں اندر رکھتے ہوئے گد ہوا پڑھیں اللہم مفتح لی ابواب رحمتی کا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں اور یوں بیت اللہ شریف پر نظر پڑھیں تو تین برطبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور مسجد الحرام میں داخل داخل ہونے کے بعد تحییت المسجد نہ پڑھیں بلکہ تواف بیت اللہ کے لیے سیدھا مطف میں پہنچ جائیں اگر جماعت تیار ہو تو پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں پھر تواف کریں اور اگر جماعت میں دیر ہو تو پہلے تواف کر لیں تو انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بالکل مکمل تواف کا طریقہ بتاؤں گی بس یہ یاد رکھئے کہ احرام جو ہے وہ پہننا حج اور عمرے کیلئے وہ فرض ہے اور اس کی جو پابندیاں ہیں ان کو اپنے اوپر جو لاغو کرنا ہے وہ بھی فرضیت میں آتا ہے ہاں اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہوا کہ احرام کسی بڑی مشکل یا بیماری میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کو احرام کھولنا پڑا تو پھر اس کو ایک قربانی یعنی ایک جانور زبا کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام کھول سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کا اس کو بدنا دینا ہوگا اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دم کیا ہوتا ہے بدنا کیا ہوتا ہے صدقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے ساری جو ہے انفرومیشن آپ کو دیتے رہیں گے ہاں یہ ضرور ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی بیماری کا پتا ہے اور اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں نے مجھے بیماری تو ہے میں احرام بان رہا ہوں یا بان رہی ہوں لیکن جب بیماری بڑے گی تو میں احرام کھول دوں گی یا کھول دوں گا تو پھر اس پہ کوئی دم نہیں ہے یہ صحیح مسلم میں اس کی حدیث کا ہمیں حوالہ مل جاتا ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ احرام وہ پابندیوں کا لباس ہے جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمرے میں پریکٹس کرواتا ہے یا حج میں اس کی پریکٹس کرواتا ہے یہی ساری نیتوں کو لے کے انہی سارے عمال کو لے کے جب ہم دنیا کی طرف واپس آئیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں زندگی ایسے ہی گزارنی ہے دو کپڑوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے دیکھیں اپنے گھر میں کوئی امیر کوئی غریب کوئی کالا کوئی گورا کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں ہے وہاں پر ایک ہی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے اللہ کے گھر حاضری جس شخص نے ایمان کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دی تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو ایسا کر دے گا جیسے وہ اپنی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے احرام کو باننے کے بعد آپ کے اوپر جو پابندیاں آ جاتی ہیں یہ آپ کو وہ اللہ سبحانہ تعالی پریکٹس کرواتا ہے آپ کے جو نفس ہے اس کو کنٹرول کرواتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو اسی طرح رہنا ہے تو دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی بار بار حج اور عمرہ کی توفیق دے انشاءاللہ آمین جی ایک چیز اور منشن کرتی چلوں کہ بعض لوگ بہت فنیٹک ہو جاتے ہیں کہ اگر خود سے کوئی بال ٹوٹ گیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس پہ دم دینا پڑے گا تو کوئی چیز جان بچک اگر کی نہیں ہے تو اس پر دم نہیں دینا پڑتا بس یہ ہے کہ حج اسفت کو چومنے میں ذرا سا احتیاط کریں کیونکہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے اگر ہوتو پہ خوشبو لگ جائے گی احرام کی حالت میں تو پھر دم دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین